رحمت للعالمين اس عنوان کے تحت ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات اور آپ کے وہ فرامین بتاتے اور سناتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ سارے عالم کے لئے رحمت بن کر آئے تھے اور خاص طور سے غیر مسلموں کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی پیاری پاکیزہ اور قابل عمل ہدایات سے ہمیں نوازتی ہے کہ آج اگر اس کا لوگوں کو احساس ہو جائے تو جو پروپیگنڈا نفرت عداوت دشمنی کا پھیلائے جا رہا ہے وہ انشاءاللہ اپنے آپ خود بند ہو جائے گا اس سے پہلے ہم نے ترمیزی شریف کی حدیث سے حضرت عدی ابن حاتم حاتم تائی کے بیٹے کی آمد رسول اکرم کی خدمت میں اس کا کچھ تذکرہ سنایا تھا بخاری اور مسلم میں دونوں محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت تفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اپنے قبیلے کے سردار تھے پہلے تو اسلام کے سلسلے میں بڑے بدگمان تھے مکہ والوں نے جو مکروح پروپیگنڈا اسلام کے متعلق شروع کر رکھا تھا اس سے متاثر تھے لیکن جب اللہ رب العزت نے سبیل پیدا فرمائی اسلام کو سمجھنے کی تو اسلام سے اتنے متاثر ہوئے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے قبیلے کو سارے قبیلے کو جا کر انہوں نے دعوت دی اسلام قبول کر لو یہی سب سے بہتر راستہ ہے اور اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے لیکن قبیلے کے لوگوں نے جتنا احترام و عزت ان کی کرتے تھے اس بات میں ان کی بات پر کان نہیں دھرا ان کو بہت افسوس ہوا بہت دکھ ہوا بہرحال وہ اپنے گھر کے اور قریبی رشتہ داروں ناتے داروں متعلقین کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی آپ نے ان کو مرحبہ کہا خوش حامدید کہا تو ان کو اس بات کا بہت قلق تھا بہت دکھ تھا کہ کاش میرے قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے تو آج رسول اکرم کی نظروں میں میری عزت کہیں اور بڑھ جاتی لیکن میں چند لوگوں کے ساتھ اپنے متعلقین کے ساتھ یہاں آیا ہوں اور میرے قبیلے کے لوگوں نے جن سے میں بہت محبت کرتا تھا جن کے لیے سب کچھ کرتا تھا اس سلسلے میں میری بات نہیں مانی تو رسول اکرم سے آ کر انہوں نے درخواست کی اللہ کے رسول آپ دوس کے بارے میں بدعا فرما دیجئے دوس نے میری بات نہیں مانی مجھ کو جھٹلایا اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا اور بت پرستی پر اڑی ہوئی ہے اللہ کے رسول اس کے لیے بدعا فرما دیجئے یہ بھی جانتے تھے کہ آپ کی بدعا اگر ہو گئی تو دوس کا قبیلہ تباہ و برباد ہو جائے گا رسول اکرم بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر میں نے بدعا کر دی تو قبیلہ و دوس کا نام دنیا سے حرف غلط کی طرح سے مٹ جائے گا لیکن آپ رحمت للعالمین تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر ہاتھ اٹھائے اور پھر زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ تو فیل ابن عمر دوسی کے لیے نہ صرف تعجب انگیز تھے بلکہ نہ قابل یقین تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اللہم اہدی دوسا واعت بہم اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت سے نواز دے اور ان کو مسلمان بنا کر میرے پاس لیا یہ کیا حضرت توفیل ابن عمر نے اپنے قبیلے کے لیے بددعا کی درخواست کی تھی کیونکہ ان کے دل میں قبیلے کی محبت تو بہت تھی لیکن وہ اس کے اس عمل اور کردار سے کہ بات نہیں مانی سردار کی بہت ناراض تھے اس لیے بددعا کی درخواست کر رہے تھے لیکن رسول اکرم نے جو دعا فرمائی اللہم اہدی دوسا واعت بہم اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت سے نواز دے اور مسلمان بنا کر ان کو میری خدمت میں لیا توفیل ابن عمر دوسی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہاں تو ان کے دل میں اتنی نفرت تھی غصہ تھا اپنے قبیلے کے تعلق سے لیکن جب رسول اکرم نے دعا فرمائی ہدایت کی تو ان کا روہاں روہاں کھل اٹھا میں نے جو درخواست کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی بددعا کی درخواست کی تھی یہ غصے اور جلدبازی کا نتیجہ لیکن رسول اکرم نے رحمت اللی العالمین ہونے کے ناتے بددعا نہیں فرمائی ان کو ہلاک اور برباد نہیں ہونے دیا بلکہ ان کو ہدایت سے نواز کر مسلمان بنا کر رسول اکرم کی خدمت میں لانے کی دعا رسول اکرم نے جو فرمائی اس سے ان کی ساری جو نفرت تھی غصہ تھا ناراضگی تھی ساب جاتی رہی اور پھر ہوا کیا ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دعا فرمائی تھی ویسے ہی حالات بن گئے قبیلہ دوس حضرت تفیل بن عمر دوسی کے قبیلہ چھوڑ کر مدینہ سے ملحق ہو جانے رسول اکرم کی خدمت میں آ جانے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نے کتنا برا کیا ہے ہم نے اپنے سردار کی بات نہیں مانی سردار نے ہمیشہ ہر موقع پر ہمارا خیال رکھا ہماری عزت کا خیال رکھا ہماری حفاظت کا خیال رکھنا اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے ہمارے لیے تیار رہتا تھا لیکن سردار کی بات نہ مان کر ہم نے اچھا نہیں کیا ان کو ناراض کر دیا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے کوئی دوسرا آدمی قبیلے میں ایسا نہیں ہے جو ان کی جگہ لے سکے اس ناحیے سے جب سوچنا انہوں نے شروع کیا تو ان کا دماغ کھلتا چلا گیا ادھر رسول اکرم کی دعا اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرما لی ان کے دل نرم ہوئے اسلام کو سمجھنے کے لیے حالات ایسے بن گئے کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں رحمت اللہ العالمین نے باوجود اس کے کہ قبیلے کا سردار بدعا کی درخواست کر رہا ہے مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں آیا ہے آپ کو تو اس کے آنے اور مسلمان بن کر آنے کا بڑا پاس و لحاظ رہا ہوگا ان کی درخواست کو قبول کر کے یقیناً آپ ان کو خوش کرنے کا سامان فرام کر سکتے تھے لیکن رحمت اللہ العالمین نے وہ کیا جو ان کی رحمت اللہ العالمینی کا تقاضہ تھا بدعا نہیں کی بلکہ دعا فرمائی کہ پروردگار قبیلہ دوس کو ہدایت سے نواز کر مسلمان بنا کر میرے پاس لیا اور اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرما لی اب اگر تو فیل ابن عمر دوسی جو قبیلے کے سردار تھے ان کے مطالبے کے مطابق رسول اکرم بدعا فرما دیتے تو سارا قبیلہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے زحمت بن کر نہیں آئے تھے اور پھر دیکھئے مکی زندگی میں جب مکے والوں سے آپ مایوس ہو گئے تو آپ نے سوچا چلو تائف چلتے ہیں تائف میں بھی کئی قبیلے رہتے ہیں بڑے سمجھدار ہیں علاقہ سرسبز و شاداب ہے وہاں کے لوگوں کے اخلاق یہاں کے لوگوں کے اخلاق کے مقابلے میں اچھے اور بہتر ہوں گے اپنی دعوت وہاں جا کر دیں آپ کے دل میں ان کا تصور کتنا اچھا ہے کتنا بہتر سوچ رہے ہیں تب ہی آپ وہاں تشریف لے گئے لیکن جو کچھ وہاں پر آپ کے ساتھ پیش آیا جو گھٹنا گھٹی وہ اتنی تکلیف دے رنجیدہ کرنے والی اور دکھ دینے والی تھی کہ اس سے زیادہ تکلیف دے کوئی بات رسول اکرم کی زندگی میں نہیں آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رسول اکرم سے پوچھا اللہ کے رسول غزوہ اہد میں جو تکلیف آپ کو پہنچی آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے خود کی کڑیاں رخصار مبارک میں پیوست ہو گئیں آپ کو کئی کاری زخم لگے خون جسم کا اتنا بہ گیا کہ آپ نڈھال ہو گئے چلنے کی سکت نہیں رہی آپ کے ساتھیے نے آپ کو ایک غار میں لے جا کر اپنی پیٹ پر لاد کر وہاں پر رکھا تیمارداری فرمائی شاید آپ کی زندگی میں اس سے زیادہ رنج اور تکلیف کا کوئی دن نہیں آیا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال کے جواب میں رسول اکرم نے فرمایا عائشہ یہ تکلیف جو مجھے اہد میں پہنچی یہ تکلیف کچھ بھی نہیں تھی جنگ ہو رہی تھی جنگ میں پھولوں کی تمنہ نہیں کی جاتی زخموں ہی کی تمنہ ہوتی ہے دشمن سے امید کیسی اس سے بھلائی کی تمنہ کیسی جو کچھ بھی ہوا وہ جنگ کی حالت میں ہوا لوگوں نے دشمنی میں کیا جنگ میں کیا اس سے میرے بدن پر یقیناً زخم لگے تھے لیکن میری روح مجرو نہیں ہوئی تھی لیکن تمہاری قوم نے جو میرے ساتھ تائف کے سفر میں کیا اسے میں کبھی نہیں بھول سکتا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس تمنہ اور عارضو کے ساتھ جن امیدوں کے ساتھ جن خیالات و نظریات کے ساتھ ان کو اچھا مان کر بہتر سمجھ کر اچھے خیالات اور اچھی واتہ ورن اور فضا میں رہنے والے لوگوں سے اچھائی کی امید لے کر گیا تھا لیکن انہوں نے میرے ساتھ جو کیا وہ انتہائی تکلیف دے تھا انہوں نے میری بات نہیں مانی یہ تکلیف کی بات نہیں تھی لیکن مجھے انہوں نے جھٹلایا مجھ سے بات کرنا گبارہ نہیں کیا یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات تھی لیکن انہوں نے اپنے یہاں کے عوباشوں کو گنڈوں کو لونڈوں کو بچوں کو میرے خلاف اکسا کر جو پتھروں کی اینٹوں کی کنکروں کی بارش کروائی وہ میرے لیے انتہائی تکلیف کے بعد تھی میرا زخم میرا جسم زخمی نہیں ہوا تھا آئیشہ میری روح بھی زخمی ہوئی تھی جب میں ان کے اینٹ پتھروں کی تاب نہ لاکر تھک کر بیٹھ جاتا تھا تو وہ لوگ بھی اینٹ پتھر مارنے سے رک جاتے تھے لیکن جیسے ہی میں اٹھ کر چلتا تھا وہ پھر سے شروع کر دیتے تھے جسم سے خون نکل نکل کر میری جوتیوں میں جم گیا تھا اور وہ سردار جن کے مارے میں میں بہت پر امید تھا جن کو بڑی اچھائی کے ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ اچھے ہوں گے اچھی جگہ میں رہتے ہیں ان کے خیالات اچھے ہوں گے لیکن سب سے زیادہ انہوں نے دکھ دیئے اور ایسے موقع پر پہاڑوں کا فرشتہ اللہ رب العزت نے بھیجا اور آپ سے درخواست کی سلام کے بعد کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی برتاؤ کیا گیا ہے جو جس بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا گیا ہے آپ ہی نہیں ہم بھی بہت رنجیدہ اور تکلیف میں اور رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے میں آپ سے پوچھوں انہیں کیا سزا دی جائے اگر آپ کی رائے ہو تو میں ان کو طائف کی دو پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر پیس دوں ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے آپ فرمائیے آپ کہیں تو میں ایسا کروں جسم کا ہر حصہ خون ٹپکا رہا ہے جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے سارا بدن زخموں سے چھلنی ہے لیکن رحمت اللی العالمین کی زبان سے کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے دشمنوں کے لیے عذیتیں اور تکلیفیں دینے والوں کے لیے نکلا تو یہ نکلا اللہم اہد قومی فینہم لا یعلمون پروردگار میں یہ نہیں چاہتا کہ میری قوم کو عظام میں گرفتار کر کے ختم کر دیا جائے یہ لا علم ہے جانتے نہیں ہیں مجھ کو پہچانتے نہیں میرے پیغام کو نہیں پہچانتے میرے پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں تیری دعوت سے ناشنا ہے تیری توہید سے ناشنا ہے جاہل ہیں نا واقف ہیں اللہم اہد قومی اے میرے رب ان کو ہدایت سے نواز دے ان کو ہدایت سے نواز دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قہر نہیں مانگا اس کا جلال نہیں مانگا اس کا انتقام نہیں مانگا اس کی سدا نہیں مانگی ہاتھ اٹھائے دعا مانگی تو کیا مانگا الہی رحم کر کوہسارِ طائف کے مکینوں پر الہی رحم کر آثارِ کوہسارِ طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر رحمت اللہ العالمین نے ایسے موقع پر بھی عذاب نہیں مانگا انتقام کی خواہش نہیں کی ختم کرنے برباد کرنے کی بددعا نہیں فرمائی بلکہ یوں کہا اگر یہ اسلام نہیں لاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے مجھے امید ہے ان کی نسلیں اسلام لائیں گی اور دیکھو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت اپنی رحمت اللہ العالمینی کی چادر میں ان کی ان شرارتوں اور سازشوں کو نہ ڈامتے اور ان کے جرائم کو اپنی رحمت کی چادر میں نہ لیتے تو طائف کا نام مٹ چکا ہوتا اور جو قبیلے وہاں رہتے تھے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرفِ غلط کی طرح سے ختم کر دی جاتے ہیں لیکن اصولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادرِ رحمت میں ان کو ڈھاپ کر اللہ سے ہدایت کی دعا کی رحم و کرم کی دعا فرمائی تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہمارے ہندوستان میں سب سے پہلی فوجی کا روائی جس نوجوان کے حصے میں آئی اور جس نے سب سے پہلے ہندوستان کو اسلام کی دولت سے آشنا کیا وہ اسی قبیلے کا فر تھا جس قبیلے کے سرداروں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے میدان میں زیادتیاں کی تھی وہ نالائقیاں کی تھی جن نالائقیوں کا کوئی جواب نہیں عرب کے کسی قبیلے نے وہ برطاو رسولِ رحمت کے ساتھ نہیں کیا تھا جو طائف کے لوگوں نے کیا تھا لیکن رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعائیں انہیں نصیب ہوئیں اسلام ملا انہیں اور پھر وہ اسلام کے ایسے خادم بنے کہ محمد بن قاسم السقفی اس ہندوستان میں پہلی فوج کشی جو سندھ کے علاقے میں ہوئی اس کا کمانڈر تھا سپیسالار لشکر کا تھا اور اس نے یہاں پر بہت لمبے عرصے تک اسلام کی حکومت قائم کی اور اپنے پیارے اخلاق سے اپنے پیارے کردار سے یہاں کے باشندوں کو وہ گرویدہ بنایا کہ جب وہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم سے واپس گیا تو یہاں کے لوگ رو رہے تھے اور اس سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ خلیفہ کو کشوی لکھ دیں لیکن جائیں نہیں یہاں سے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے لیکن آپ ہمارے ملک کو نہ چھوڑیں آپ کے آنے سے عدل و انصاف اور جو زندگی ہمیں ملی ہے ایسی زندگی کی ہم نے کبھی کلپنا نہیں کی تھی صدیوں سے دبے کچھلے لوگ راجاؤں کی دہشت گردی اور ان کی ظلم و زیادتی کا شکار لوگ محمد بن قاسم سقفی کی رحمت بھری حکومت کے سائے میں زندگی گزار کے اس کو انسان نہیں دیوتا مان بیٹھے تھے اور اس کے جانے کے بعد سندھ کے علاقے میں محمد بن قاسم کے نام سے مورتیاں بنائی گئیں اور برسوں ان کی پوجہ کرتے رہے ہو یہ کونسی جگہ تھی یہ تائف تھا تائف کی وہ سنگلاخ زمین تھی جہاں کے لوگوں نے رحمت اللہ العالمین کی بات نہیں سنی تھی لیکن آپ کی دعا اور آپ کی امیدیں اللہ رب العزت نے پوری فرمائیں اور پورے قبیلے کو مسلمان کر کے اسلام کا خادم بنا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سن نہیں سکے تھے ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دعوت دوسرے ملکوں میں پھیلانے کا ذمہ دار بنا کر شم اسلام کو جلانے اور مہتاب اسلام کو چمکانے کا ذریعہ بنا دیا ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اور رکھیں اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ